نئی سبا پرزنٹس راہِ ہدایت بائے مفتی صادق احمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا سیشن خود اعتمادی کے بارے میں ہے قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الحکم الا للہ فیصلہ صرف اللہ کا چلے گا اسی پر میرا بھروسہ ہے اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے سامعین کرام دنیا میں ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ مستقبل میں ایک کامیاب انسان بن جائیں کامیابی و کامرانی اور سرفرازی و سربلندی اس کا مقدر اور نصیب بن جائیں عظمت بلندی راحت سکون اسے محسر ہو جائیں وہ سماج اور معاشرے سوسائٹی میں باعزت شہری رہے عہدہ و منصب بھی اسے حاصل ہو اور علم و فضل ذہانت فهم و ادراک میں بھی لوگ اس کو رشک کی نظر سے دیکھیں ان چیزوں کی تمنا اور خواہش تو سب ہی کرتے ہیں لیکن یہ مقام و رتبہ اور عزت و وقار انہی کو ملتا ہے جو تقدیر پر ایمان رکھ کر اس کے لیے تدبیر اور جد و جہد مشقت اور محنت کرتا ہے اپنے اندر ہمت عظم اور خود اعتمادی پیدا کرتا ہے خود اعتمادی کامیابی کی علامت اور فلاہ و کامرانی کا زینہ ہے اپنے اندر بغیر خود اعتمادی پیدا کیے منزل کا خواب دیکھنا اور حدف کو حاصل کرنے کی امید رکھنا یہ دیوانے کا خواب ہی سمجھا جاتا ہے سامعینی کرام خود اعتمادی کیسے پیدا کی جائے اس سے پہلے ہم خود اعتمادی کو سمجھ لیتے ہیں کہ خود اعتمادی کیا ہے خود اعتمادی یہ ہے کہ ہم اپنی ذات اور صلاحیتوں کے بارے میں اچھا اور مثبت گمان پیدا کرنے لگیں اپنے بارے میں ہم یہ محسوس کرنے لگیں کہ اللہ نے ہمیں بہترین صلاحیتوں سے نوازا ہے چنانچہ ہم کسی دوسرے انسان سے کم تر نہیں بلکہ دوسروں کی طرح ہم بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کر سکتے ہیں یعنی انسان اپنے بارے میں یہ مصبت گمان رکھیں کہ اللہ نے اس کے اندر صلاحیت اور امکانات کے جو بیج رکھے ہیں ان کو پروان چڑھا کر وہ ہر میدان میں بہترین کارکردگی دکھانے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے یہ خود اعتمادی ہے سامعینی کرام یہاں میں آپ کو دو چیزوں کے درمیان فرق بتانا چاہتا ہوں جو ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہے ایک خود اعتمادی اور دوسری چیز عزت نفس ہے عزت نفس کو علام اقبال مرحوم نے تصور ذات سے بھی تعبیر کیا ہے یہ انسانی شخصیت کی قلید اور بنیاد ہیں لہذا کامیاب اور خود اعتماد زندگی کے لیے سب سے پہلے تصوری ذات کو مضبوط بنانا پڑتا ہے عزت نفس یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کسی دوسرے انسان کے سامنے کم تر خیال نہ کرے کیونکہ خود کو کم تر خیال کرنے سے ایک نقصان احساسی کم تری کا ہوگا کہ انسان کی خوبیاں اور صلاحیتیں اس کی اپنی نظروں سے اوجھل ہو جائیں گی اور وہ خود کو کم تر تصور کرے گا چنانچہ وہ کسی بھی کام کو کرنے کی حمت نہیں کر سکے گا جبکہ دوسری طرف ایسا کرنے سے تخلیقی خداوندی کی بھی توہین ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے ہر انسان کو عزت و تکریم بخشی ہے اور اس کو اپنا نائب اور خلیفہ قرار دیا ہے لیکن وہ خود کو اللہ کی دی ہوئی اس عزت کو کم تر سمجھ رہا ہے اور ہاں اپنے آپ کو کسی دوسرے انسان سے برتر سمجھنا بھی نہایت بری بات اور گناہی کبیرہ ہے جو تکبر کے دائرے میں آتا ہے اگر انسان خدا نہ خاستہ اس کیفیت کا شکار ہو جائیں تو وہ بھی خدا کے بندوں کے لیے عذاب بن جاتا ہے سامعینی کرام ہم آگے بڑھتے ہیں اور خود اعتمادی کیوں ضروری ہے اس پر بات کرتے ہیں نمبر ایک خود اعتمادی کے بغیر انسان زندگی میں آگے بڑھ سکتا ہے اور نہ ہی وہ پرسکون رہ سکتا ہے نمبر دو ایسا انسان ہر وقت اپنی کمزوریوں پر ہی نظر رکھتا ہے اور اپنے آپ کو کوستہ رہتا ہے کہ تجھ میں یہ بھی کمی ہے اور یہ بھی کمی ہے اور دوسرے لوگ تم سے اچھے ہیں ان میں یہ بھی خوبی ہیں اور یہ بھی خوبی ہیں نمبر تین اس طرح سے ایسا انسان ناشکری کا مرتقب ہوتا ہے اور ناشکرہ انسان کبھی کامیابی کی سیڑھیوں پر نہیں چڑھ سکتا نمبر چار پور اعتماد انسان اپنی ذات کو ملامت کرنے اور اندر ہی اندر شرمندگی محسوس کرنے کے بجائے آگے بھڑھ کر دنیا کا مقابلہ کرنے کو تیار ہوتا ہے نمبر پانچ خود اعتمادی سے بھرپور انسان پر دوسرے لوگ بھی اعتماد کرنے لگتے ہیں اور اسے پسند بھی کرتے ہیں نمبر چھے خود اعتماد شخص عزت نفس سے بھرپور خودداری سے لبریز اور ارادے کی پختگی سے معمور ہوتا ہے نمبر سات خود اعتماد انسان ایماندار دیانتدار اور بلند کردار کا حامل ہوتا ہے نمبر آٹھ ایسا آدمی زندگی کی مشکلات سے گھبرانے والا نہیں ہوتا بلکہ جس چیز کو وہ درست سمجھتا ہے اللہ پر ایمان یقین اور اپنی صلاحیتوں پر یقین کے ساتھ وہ اس کام کے لئے ڈٹ جاتا ہے اور اسے انجام دینے کی پوری کوشش کرتا ہے نمبر نو خود اعتماد شخص کبھی ہار نہیں مانتا وہ دوسروں سے بہت جلد متاثر بھی نہیں ہوتا بلکہ اپنی ذات سے دوسروں کو متاثر کرتا ہے نمبر دس خود اعتماد شخص معاشرے میں بہترین روئیوں کا مظاہرہ کرتا ہے جس سے اس کے اعتماد میں اور بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے اور اس کا معاشرتی کردار مزید نکھرتا چلا جاتا ہے یوں ایسا انسان معاشرے کا ایک خوددار باعتماد اور اللہ پر کامل بھروسہ رکھنے والا انسان بن جاتا ہے اور ہر کامیابی اس کے مقدر بن جاتی ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ موسیقی